اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے تو دیکھا آپ نے ایک اس طریقے سے فیلال عام لوگوں کو ٹیکس لیب میں کوئی راحت نہیں ملی وہیں اب بات کرتے ہیں دیش کی صحت کی کیونکہ ایک سال سے دیش کورونا کا دنس جل رہا ہے اور کورونا کی وجہ سے دیش کی ارث ورستہ کو گہری چوٹ پہنچی ایسے میں بجٹ میں کورونا ویکسنیشن کو لے کر بھی پینتیس ہزار کروڑ کا پراؤدھان کیا گیا وہیں ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ چورانوے ہزار کروڑ سے بڑھا کر دو لاکھ انتیس ہزار کروڑ کر دیا گیا ہے ویت منتری نے اپنے بجٹ کو پانچ استمبھوں پر آدھاریت بتایا جس کا پہلا استمبھ انہوں نے سواست اور کلیان کو بتایا ہے نربلا سیتا رمنڈ نے کہا کہ دو لاکھ انتیس ہزار کروڑ کا جو بجٹ ملا اس سے دیش کی لوگوں کو سواست کی بہترین سویدھائیں ملیں گی مودی سرکار مشن پوشنر ٹو پوائنٹ زیرو کی شروعات کرے گی کوپوشنر کی سمسیہ سے نزاد دلانے کے لیے کارکرم چلائیں گے ہر سال پچاس ہزار بچوں کو بچانے کی کوشش ہے ہم بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے پر کام کریں گے بھارت کے چھ سو چھ آسی زلوں میں سی سیو بنائے جائیں گے اور یہ ساری گوشنائیں آج نرملا سیتا رمنڈ نے اپنے بجٹ میں دیش کی صحت کو لے کر دی تو بجٹ دوزار اکیس کی دس بڑی باتیں بتاتے ہیں کہ ہل سیکٹر کو لے کر کیا ہے دو دو سمبلو تین آٹھ لاکھ کروڑ کی ویوستہ کی گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے ایک سو پینتیس فیزدی کا بجٹ میں اضافہ ہوا ہے کوویڈ ویکسین کے لیے پینتیس ہزار کروڑ روپے کی ویوستہ اس بجٹ میں کی گئی ہے اور پانچ سو امرت چہروں میں سینٹائزیشن کا کام کیا جائے گا سوکستہ بڑھائی جائے گی پردھان منتری آتم نربھر سواست بھارت یوجنا لانچ کی جائے گی بہتر سواست کے لیے مشن پوشنر 2.0 شروع کیا جائے گا اور دائرہ بڑھائے جائے گا کوپوشنر ابھیان کا سواست اور پریوار کلیان پر دو لاکھ تیس ہزار کروڑ خرچ ہوں گے اور پچھتر ہزار گرامیل ہیلتھ سینٹر کھولے جائیں گے تاکہ گرامیل شتر تک سواست ویدھاؤں کا بستار ہو سکے شہری سوکش بھارت مشن کے لیے 1.48 لاکھ کروڑ روپے کا پراؤدھان ہے اور نیمو کوکل ویکسین کی شروعات ہوگی اور ہمارے ساتھ ارساسری اے پی تیواری جڑ گئے ہیں سر بہت سواگت ہے آپ کا یہ جو سواست کو لے کر آج گھوشنائے ہوئی ہے جو بجٹ کا الوکیشن ہے سب سے پہلے اس الوکیشن پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیڑھ فیزدی ابھی تک جی ڈی پی کا ہیل سیکٹر کو دیا جاتا تھا آپ مانتے ہیں کہ جو ضرورت تھی کہ اسے ڈھائی پرسنٹ تین پرسنٹ تک لے جائے جائے اس کے قریب بھارت پہنچ رہا ہے جہاں تک سواست کے پر سرکاری خرچ کا سوال ہے جیسا آپ نے کہا کہ ایک فیصد کے اردگرد یہ چکر لگاتا رہا ہے لیکن آردگرد سرویکشن میں بھی اس بات کو ریکھانکت کیا گیا کہ اسے بڑھا کر دھائی فیصد کیا جائے اردگرد ساستیوں کے بھی رائے رہی ہے کہ اسے بڑھا کر دھائی سے تین فیصد تک لے جائے جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو 137 فیصد سے بڑھوتری کی گئی ہے ہیلتھ بجٹ کی وہ جنورت کے حساب سے پریابت نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک دیرگھکالک اس کا پریپریکش دیکھنا پڑے گا اس کے ایک پرسپیکٹیب میں یہ خرچ بڑھایا گیا ہے اب جیسے موبائل ہاسپیٹر کے لیے جو پراؤدھان کیا گیا ہے اس کا پردام کیا ہوگا پورشن کی جو یہ وجنائے ہیں کل ملا کر کووڑ کے بعد کی جو حالات پیدا ہوئے ان کو نینتیت کرنے کے لیے جو بجٹ میں پراؤدھان کیا گیا ہے ویکسنیشن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فارما سیکٹر ڈائیگنوستک سیکٹر اور ہاسپیٹل پر کہہ سکتے ہیں بہتر پرفارمنس کا دبا ہوگا اور اس کے چلتے آم جن تک اس کا لاب پہنچے گا لیکن جرورت اس بات کی ہوگی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جواب دہی پر آدھاریت جواب دہی اور پردرشتہ پر آدھاریت ایک گوڈ گورننس کیونکہ بینہ گوڈ گورننس کے اس بجٹ کا لاب آم جن تک پہنچے گا ایسا مندہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے بیمانی ہوگی بلکل ایک چیز اور سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ جب 137% یہ بجٹ بڑھا ہے تو لوگوں تک سواس سیواؤں کو بستار ہوگا تو کیا دوسرا پر اس طرح یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب گرامیل اس طرح تک 600-700 جگہ سی سی سیو بنائے جائیں گے اس کا اور دائرہ بڑھے گا تو جو روزگار کی بات کی جاتی ہے جوپ کرییشن کی بات ہوتی ہے کچھ اس کی سمبھاونای بھی ہل سیکٹر بڑھیں گے دیکھیں اوڈھے جی دو پرکار کا انفرسٹرکچر ہوتا ہے ایک ساماجک یا سوشل انفرسٹرکچر ہوتا ہے دوسرا آرتھک ہوتا ہے تو جیسے اگر سڑک کے نرمان پر سرکار کھرچ کر رہی ہے ہائی ویس پر کھرچ کر رہی ہے وہ آرتھک انفرسٹرکچر ہوا ایکنومک انفرسٹرکچر ہوا اس سے روزگار بڑھے گا آمدنی بڑھے گی لوگوں کے ہاتھ میں کمائے جائے گی مطلب سہت کے ساتھ آمدنی بڑھے گی سر ہمارے ساتھ بڑھے رہی ہے کنسی پر بھی آپ سے بات کرتے ہیں تو کسانوں کی بات کریں تو بجٹ میں بہت کچھ دینے کی کوشش کی گئی نرمان سیترمان نے کہا کہ مودی سرکار دوہزار بائیس تک کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کے لیے پردیبت ہے اور کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے سولہ اہم فیصلے لیے گئے ہیں ان سولہ اسکیموں کے لیے دو لاکھ تیراسی ہزار کروڑ کا فنڈ آبنٹیت کیا جائے گا کسانوں کو لاغت سے ڈیڑھ گناہ ملس پی دی جائے گی دوہزار اکیس میں گیہوں کے لیے پچھہتر ہزار ساٹھ کروڑ کی راشی آبنٹیت کی گئی ہے کپاس کسانوں کے لیے اور ڈیزل پر چار روپے کرشیس لگایا گیا ہے حالانکہ سرکار نے کہا کہ اس کا اثر وہ بھگتاؤں یعنی کہ آپ پر یا ہم پر نہیں پڑے گا مت سپالن کے لیے سرکار سنسادھن میں بڑھوٹری کرے گی جس کے لیے بجٹ میں اعلان کیا گیا ہے سر جس طریقے سے کرشی میں تمام چیزوں کی بات کہی گئی اس پر آئیں گے تو کسانوں کو کیا ملا خاص ڈیڑھ گناہ مستی دی گئی ویتی ورس دوزار بیس میں گیہوں کے لیے چھ باسٹھ ہزار اٹھ سو دو کروڑ روپے دی گئے ویتی ورس دوزار اکیس میں گیہوں کے لیے پچھتر ہزار ساٹھ کروڑ کسانوں کی آئے دوگنا کرنے کا لقش ہے مستی سسٹم میں بدلاو کی کوشش ہے کسانوں کی فصل خرید میں تیزی آئی ہے دوزار بیس اکیس میں چیالی دسملوں تین لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوا ہے دوزار بیس اکیس میں دھان کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے سال دوزار بیس اکیس میں کباس کے لیے یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں یہ ہیں اب سر سوال یہ ہے کہ جو کرشی چھتر میں بجٹ کا الوکیشن کیا گیا ہے یا جن چیزوں کی بات کی گئی ہے کیا ایسے آپ پریابت مانتے ہیں یا کچھ اور بہتر ہو سکتا تھا دیکھئے کھیتی کے چھتر میں ہم سبھی جانتے ہیں اس بات کو انمان بتاتے ہیں کہ پوسٹ ہارویسٹ لاؤس جو ہے وہ لگبک 93,000 روپے کا پڑتا ہے ایسے میں کئی مہت پون جو سنکیت ہیں اس بجٹ کے بلکہ پراؤدھان ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اگر ایک بات آ رہی ہے جو ویتمنتری نے بھی اپنے بھاشن میں کہا کہ کسانوں کے کلیان کے لیے سرکار پرتیباد ہے یہ جو پرتیباد تھا ہے وہ پریڑکشت بھی اس بات سے ہو رہی ہے کہ جو کرشی انفرسٹرکچر اور وکاس فنڈ جنریٹ کیا گیا ہے سس لگا کر اب سس کو دس فیصد سے اگر دیکھیں چنندہ بستو پر لگایا گیا دس فیصد سے لے کر ایک سو فیصد تک جیسے شراب کو لے تو اس پر ایک سو فیصد تک کا ٹیکس لگایا گیا ہے دھارنا یہ ہے بجٹ میں کہ اس سے جو راجت سو پرابت ہوگا اس کا پریوگ کیا جائے گا انفرسٹرکچرل فیسیڈیٹیز کو بڑھانے کے لیے علاوہ اس کے کہ اس کے پہلے بھی لگ بگ ایک لاکھ کرو بھارت ایک لاکھ کرو روپے کے برابر کی ترلتہ رورل انفرسٹرکچر کے لیے دی گئی ہے تو پل ملا کر جو جیسے کہلیں جو صدہار ہو رہے ہیں اس میں اے پی ایم سی کو بھی ایکسس کرنے کا موقع ملے گا جو یہ فنڈ جنریٹ کیا جا رہا ہے جو یہ اگری کلچر فنڈ تیار کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر دیکھیں دکشن بھارت میں جائیں تو دکشن بھارت تو آپ نے بھی اُلے کیا کہ پانچ بڑے ہب مچھلی پالن کے لیے تیار کیا جا رہے ہیں جو سمدری سہیوال ہے اس کے اتپادن کو ٹروتساہیت کرنے کے لیے تمہتار ہوئے اس کا فائدہ کروش چیتر کو ملے گا